بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیٹا یہ جو ہے نا اس میں انہوں نے تمام کے تمام بولا ہے یہ ہے کہ دو درجی کلیا کی مدد سے حل کریں دو درجی کلیا اب اس میں بیٹا دو درجی کلیا کیا ہے یہ آپ کے سامنے دو درجی کلیا ہے کہ مائنس بی مصبت منفی بی کی دو مائنس چار اے سی اور اس کا جذر بٹے دو اے یہ دو درجی فارمول ہے جی ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے یاد کرنے کا طریقہ کر کے پہلے ہیں مائنس بی مصبت منفی اسی بی کا مربع مائنس چار اے سی اس کا جذر بٹے دو اے بس اچھا جی پہلا سوال رہا ہے وہ دیا ہوا ہے کہ ایکس کی دو مائنس پانچ ایکس جمع چھ برابر ہے زیرو کے اب بیٹا اس میں ہم نے دو درجی فارمولا پوٹ کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا ہمیں چاہیے اے بی سی تین اب اس میں جو ایکس کی دو ہوگی نا یہ اے کے برابر ہے جو ایکس ہوگا وہ بی کے برابر ہے اور جو اشاری عداد ہوں گے وہ ہمارا سی کے برابر ہے برابر ہے لہٰذا اس میں جس کا نہیں ہوتا اس کا ایک ہوگا کہ اے برابر ہے ایک کے اور بی برابر ہے اچھا یہ علامت کا خاص کیا رکھنا ہے مائنس پانچ کے اس کے عددی سر کو ہم نے لکھنا ہوگا چھے اس کے بعد سی آگیا سی چھے کے برابر ہے چھے یعنی کہ ا کی قیمت ایک بی کی قیمت نفی پانچ سی کی قیمت چھے اب اس فارمولے کے اندر ہم نے اس قیمت کو پوٹ کرنا ہے فارمولا کیا ہے ایکس مساوی ہے مائنس بی مصبت مرفی بی بی کی دو مائنس چار اے سی اس کا جذر بٹے دو اے اب دیکھیں یہ نفی کے علامت ہے اب بیٹا کیا کریں آپ نفی بریکٹ ڈال دیں اب بی کی قیمت کیا ہے منفی پانچ اس کے اندر نفی پانچ مصبت منفی اب بی کا مربع ہے لہذا بی کی قیمت ہے منفی پانچ اس کا مربع ہے اگر منفی کے علامت یہ چار آگے اگر اے ہے اے برابر ہے اے کے اگر سی سی کی قیمت ہے چھے اب چھے آپ نے لکھ دیا اس کا جذر بٹے یہ آگیا دو اے کی قیمت ہے ایک اوکی ہو گیا جی اچھا اس کے بعد اس کو ہم نے حل کرنا ہے یہ بریکٹ کے بعد نفی کے علامت ہے تو اندر کے علامت چینج ہو جائے گی جی یہ نفی ہے یہ نفی یہ جمع کا ہو گیا جی اس کے بعد ہے مصبت منفی یہ نفی پانچ نفی کا مربع جمع اور پانچ کا مربع پچیس یہ مائنس چار کو ایک سے ضرب دیا چار ایک چار چھے کو چار سے ضرب دیں گے تو چوبی اس کا جذر بٹے دو کو ایک سے ضرب دیا دو آگیا جی جی امید ہے جی کہ سمجھ آگئی ہوگی جی اس کے بعد یہ آگیا پانچ اب پچیس میں سے چوبیس نکالیں باقی آگیا ایک ایک کا جذر اچھا بیٹا یہاں پر جو ایک کا جذر ہوگا یہ ہمیشہ ایک ہی اس کا انصر آتا ہے یعنی کہ ایک کا جذر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے ایک کے جی ٹھیک ہو گیا لازا ہمارے پاس آگیا پانچ مصبت منفی ایک بٹے دو اب اس کو ہم نے دو حصوں میں حل کرنا ہے دو حصوں میں کیوں حل کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مصبت بھی ہے اور منفی بھی ہے جی اب اس کو ہم کیا کریں گے یہ سمجھے کہ یہ ہمارے پاس ایکس آ رہا ہے ٹھیک ہے ایکس پرابر ہے ایک دفعہ اس کو جمع کیا پانچ جمع ایک بٹے دو پانچ اور ایک چھے بٹے دو ٹھیک ہو گیا اور دو ایک دو دو تین چھے تو تین جو ہے وہ ہمارا انصر آگیا ایک اور دوسری طرف اسی کو کریں گے پانچ جمع کے ساتھ کیا تھا ادھر کریں گے پانچ مائنس ایک پانچ مائنس ایک بٹے دو پانچ میں سے ایک نکالا تو چار آگیا جی یعنی کہ یہ بھی ایکس کی ویلی ہوئی ہے اچھا ادھر بھی یہ مصابی کا مطلب ہے کہ یہ ایکس ایسے ہی آ رہا ہے پانچ میں سے ایک نکالا چار چار بٹے دو دو ایک دو دو چار جی تو دو آگیا دو اور تین جو ہے وہ آپ کا انصر آگیا جی جی بیٹا سملا گیا آپ کو امید ہے کہ یہ سوال آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا جی چلیں جی اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا سوال جی بھئی اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال وہ ہے جی تین مائنس چار ایکس ٹھیک ہے اور مصابی ہے چار ایکس مائنس تین کے کا مرفعہ کھیں جی ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی اچھا بیٹا ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کیونکہ یہ مربعہ ہے ٹھیک ہے جیسے نے یہ اس کو ایسے میں نے یہ اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ منفی میں ہے نا اے مائنس بی کا مرفعہ اس میں کیا ہوگا پہلی رقم کا مرفعہ جمع دوسری رقم کا مرفعہ اب یہ منفی کے علامت ہے یہاں پر منفی آگیا فارمولے کے دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم تو یہ بیٹا آپ نے فارمولا ادھر پٹ کرنا ہے چلنے جی اب یہ ویسے آگیا تین منفی چار ایکس مصابی ہے چار ایکس کام ربعہ جمع یہاں پر جمع کی علامت یہ آگئی دوسری رقم کام ربعہ یہاں پر یہ نفی ہے ادھر نفی آگئی اگر ادھر جمع ہوتی تو ادھر جمع آ جانی تھی ٹھیک ہو گیا چونکہ نفی ہے تو نفی دو فارمولے کے آگئے پہلی رقم ضرب دوسری رقم چلے جی اس کے بعد یہ ویسے آگیا تین منفی چار ایکس اب چار ایکس کا مربعہ تو چار کا مربعہ سولہ ایکس کا مربعہ ایکس کے دو جمع تین کا مربعہ یعنی کہ تین کے مربعہ کا مطلب ہے تین ضرب تین 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 نو منفی اب ان کو عددی سنوں کو ضرب دے دیں گے دو کو چار سے ضرب دیا تو آٹھ آٹھ کو تین سے ضرب دیا تو چوبیس ایکس آگیا چھے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ رقم چھوٹی اس کو ہم دوسری طرح طرف لے کا چلے جاتے ہیں تو یہ رقم ویسے آجا گی سولہ ایکس کی دو نہیں چھوٹی اس اب یہ دیکھیں یہ نفی کا تھا جب دوسری طرف گیا تو یہ جمع کا ہو گیا جمعہ کے چار ایکس یہ جمعہ کے نو یہ جمعہ کا دوسری طرف مائنس کا اوکے ہو گیا آگے دیکھئے جی یہ آگے جی سولہ ایکس کی دو ویسے آگیا یہ ایکس کی رقمیں ہیں یہ نفی کے چوبیس ہیں جمعہ کے چار ہیں نفی کے رقم بڑی علامت نفی کی چوبیس میں سے چار نکال دیں گے تو بیس ایکس آگیا جی اس کے بعد دیکھئے یہ جمعہ کے نو ہیں مائنس کے تین ہے جمعہ کی رقم بڑی ہے علامت جمع کیا گئی تو نو میں سے تین نکالا تو باقی چھے با جی اب بیٹا اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کامل لے لیتے ہیں مشرک تینوں میں سے کوئی رقم ٹھیک ہے اب اس میں سے اگر چار لیتے ہیں اس میں سے چار نکل سکتا ہے یہ بھی لیکن یہ نہیں ہوتا لہذا دو پہ یہ بھی تقسیم یہ بھی اور یہ بھی دو ہم نے مشرک لے لیا تو اس کو دو پہ تقسیم کیا دو آٹھ سولہ دو دس بیس دو تین چھے ٹھیک ہو گیا جی اب دو کو اس پہ تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو رقم آ جائے گی وہ آ جائے گی آٹھ آٹھ ایکس کی دو منفی دس ایکس جمع تین اب وہی ترکی کر یہ جو ہوگا ہمارے پاس یہ اے آ گیا اور یہ ایکس کی دو اے آ گیا ایکس بی آ گیا یہ اشاریہ داد جو ہے وہ ہمارے پاس سی آ گیا اے برابر ہے آٹھ کے بی برابر ہے یہ منفی دس کے اور سی برابر ہے جمع کے جمع کے علامت نہیں لکھے جاتی تین کے جی اب وہی عمل آ جائے گا ایکس برابر ہے منفی بی مصبت منفی بی کے دو مائنس چار اے سی اس کا جسر بٹے دو اے ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے اندر ہم قیمت پورٹ کر دیں گے یہ نفی کے علامت ویسے ہی بی کی قیمت ہے نفی دس نفی دس مصبت منفی منفی دس یہ بی کا مربع ہے نفی دس کا مربع اس کے بعد آ گیا جی مائنس چار اے کی قیمت آٹھ اور سی کی قیمت تین اس کی جگہ ہم نے لکھ دیا جی بٹے یہ دو اے کی قیمت آٹھ جی اب دیکھیں یہ نفی باہر ہے اندر کے علامت چینج یہ دس مصبت کیوں گیا مصبت منفی یہ دس کا مربع سو ہو گیا جی اب ہم نے کیا کیا ہے کہ چار کو آٹھ سے ضرب دیا ٹھیک ہے آٹھ چار بتیس بتیس کو تین سے ضرب دیں گے تو نائٹی سکس چھانمے آ گیا جی یا چار تین بارہ بارہ آٹھ چھانمے ٹھیک ہے چینج اس کے بعد کیا کریں گے اب سو میں سے یہ اس کو دو کو آٹھ سے ضرب دیں گے دو آٹھ سولہ نیچے آ گیا جی اگلے سٹیپ پہ دیکھیں جی اب سو میں سے چھانمے نکالے باقی چار آ گیا ہے چار کا جذر آ گیا دس مصبت منفی اس کا آ گیا جی اب اس کا لیں گے تو یہ آ جائے گا دو ضرب دو چار دو کا مربع ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے تو اس کا جذر اور مربع ختم تو برابر ہے دس مصبت منفی دو بٹے سول آ جی سملا گیا آپ کو جی بیٹا تو یہ ہو گیا دس مصبت منفی دو اب اس کو ہم نے دو اسوں میں حل کرنا ہے جی ٹھیک ہے دو اسوں میں یہ ایک بار آجے گا دس جمع دو بٹے سولہ دس جمع دو بٹے سولہ دوسرا دس مائنس دو بٹے سولہ جی ٹھیک ہے اب اس کو کریں گے دس میں دو جمع کیے تو بارہ بٹے سولہ اب اس کو ہم چار پہ کار سکتے ہیں چار پہ ٹھیک ہے چار تین بارہ چار چار سولہ تو تین بٹے چار جو ہے یہ آ گیا اور دوسری طرف دس میں سے دو نکالے تو آٹ آٹ بٹے سولہ دو پہ کٹیں گے تو دو چار آٹ اور دو آٹ سولہ اب پھر دو پہ دو دو چار اور دو آٹ ٹھیک ہو گیا پھر دو پہ کٹ رہا ہے دو ایک دو دو چار آٹ اب اس کو یوں بھی کار سکتے ہیں دریکٹ آٹ ایک کم آٹ اور آٹ دو سولہ دریکٹ بھی یہ حل ہو جائے گا لہذا آپ کا آنسر جو ہے وہ آ جائے گا جی ایک بٹا دو اور تین بٹے چار ٹھیک ہے جی یہ آپ کا سوال نمبر دو تھا جی اس کے بعد بیٹا ہے جی سوال نمبر تین آپ کا وہ لکھا ہے تین ایکس کی دو جمع ایکس نفی دو ٹھیک ہے برابر ہے زیرو کے اب اس میں ایک کیا ہے وہ تین ہے بی کیا ہے وہ ایک ہے اور سی کیا ہے مائنس دو ہے اس کے اندر آپ وہی فارمولا یعنی کہ ایکس مساوی ہے منفی بی مصبت منفی بی کی دو مائنس چار اے سی اس کا جزر اور بٹے یہ پوری رقم کا ہے دو اے جی اس کے اندر آپ اسے رقے سے قیمت پوٹ کر کے آپ اس کا آنسر نکال لیں گے جی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دیکھیں جی آپ کا سوال نمبر چار جی یہ بیٹا سوال نمبر چار ہے دس ایکس کی دو منفی پانچ ایکس برابر ہے پندرہ کے جی اب اس میں کیا کریں گے یہ پندرہ دوسری طرف ہے اس کو ہم اس طرف لے آنگے یہ ہو جائے گا دس ایکس کی دو نفی پانچ ایکس نفی پندرہ مساوی ہے زیرو کا یعنی کہ صرف اس میں ہم نے اس پندرہ کو اس طرف لے کیا ہے اب ان میں دیکھئے جی کہ ان سبی میں پانچ جو ہے وہ کامن ہے ٹھیک ہے پانچ دو دس پانچ ایک پانچ پانچ تین پندرہ ٹھیک ہے یہ پانچ آ گیا اگلے سیپ پانچ پر اس کو تقسیم کیا پانچ دو دس دو ایکس کی دو ہو گیا نفی پانچ ایک ایک لکھا نہیں جاتا نفی پانچ تین پندرہ اور اگلے سیپ پہ ہم اس کو پانچ پر تقسیم کریں گے یہ پانچ سے پانچ کٹ جائے گا باقی ہمارے پاس بچ گیا دو ایکس کی دو نفی ایکس نفی تین مساوی زیرو کے اب اس میں بھی کیا آئے گا یہ ہمارے پاس اے آگیا اے کی قیمت آگئی دو جی اور بی کی قیمت جس کا نہیں ہوتا یہ علامت نفی اور اس کا ایک ہوتا ہے جی تو مائنس ایک بی کا آگیا اس کے بعد اے کی قیمت کیا آگئی مائنس تین آگیا آگے وہی فارمولہ اور اس کے اندر آپ لوگ پوٹ کر کے اس کو حل کریں گے جی ٹھیک ہوگی بات میں بیٹا اس کو آگے مکمل حل اس نے نکالیا تاکہ ویڈیو آپ کی لمبی نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھئے آپ کا جی سوال نمبر پانچ اس میں یہ ہے مطلب ہے کہ آپ کو مساوات میں بنا کے دے رہا ہوں آگے دو درجی فارمولہ آپ نے پوٹ کرنا ہے وہ آپ کا ہی سی میں نے آپ کو پیچھ لے دو سوالوں میں بتا دیئے اس کے بعد دیکھئے ایکس مائنس ایک اور ایکس جمعہ تین منفی بارہ مساوی ہیں زیرو کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رقم کو اس کے ساتھ ضرب کرنا ہے ضرب کا سانسا طریقہ کیا ہے یہ آگیا ایکس انٹو ایکس جمعہ تین اور یہ دوسری رقم پھر لیں گے نفی ایک انٹو ایکس جمعہ تین نفی بارہ اب اس ایکس کو اس ایکس سے ضرب دیں گے تو ایکس کی دو ہو گیا اس تین کو اس کے ساتھ ضرب دیا جمع تین ایکس ہو گیا نفی ایک کو ایکس سے ضرب دیا نفی ایکس ہو گیا نفی ایک کو جمعہ تین سے ضرب دیں گے مائنس کے تین ہو گیا اور نفی بارہ آگیا جا اب اس کے بعد دیکھیں گے جی اس کے ہم حل کرتے ہیں یہ ایکس کی دو اور ایکس کی دو نہیں ہے لہذا ایکس کی دو آگیا جا اس کے بعد یہ بھی ایکس ہے یہ جمع کی ہیں یہ منفی کی ہیں علامت جمع کی بڑی جمع آگیا تین میں سے ایک نکالا تو دو ایکس آگیا جا اس کے بعد دیکھیں یہ بھی نفی کے تین ہیں یہ نفی کے بارہ ہیں دونوں نفی کی ہیں لہذا نفی نفی علامت نفی اور ان دونوں کو اپس میں جمع کریں گے بارہ اور تین پندرہوں کے اب ہمارے پاس مساوات مانگی جی ایکس کے دو جمع دو ایکس نفی بارہ مساوی ہے زیرو کے تو اس کا بھی وہی طریقے کا اے مساوی ہے ایک اور بی مساوی ہے دو کے اور سی مساوی ہے مائنس پندرہ اور فارمولا وہی اس کے اندر پٹ کر کے حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے بعد اچھا بیٹا ایک چھوٹی سرکیسٹ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کینٹلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس ایکسس سائز میں سے ہر دفعہ سوال ایک لاس میں آتا ہے جی دو نمبر کا سوال بھی آ جاتا ہے اور کئی دفعہ چار نمبر کا لانگ سوال بھی آ جاتا ہے جی چلیں جی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے لائک اور تمیٹس بکا دیجئے تاکہ جی اچھا جی اس کے بعد یہ سوال نمبر چھے مولی کھو ایکس انٹو دو ایکس جمع سات نفی تین انٹو دو ایکس جمع سات مساوی ہے زیرو کے جی اب اس میں ہم کیا کریں اس ایکس کو اس کے ساتھ درب دیں گے یہ آجے گا دو ایکس کی دو اور ایکس کو ساتھ سے درب دیا جمع کے سات ایکس ٹھیک ہو گیا اب نفی تین کو دو ایکس سے درب دیا نفی درب جمع نفی تین دو چھے ایکس ہو گیا اب اس کو بھی نفی ضرب جمع نفی سات تین ایکس مساوی زیرو کے جی اب اس کے بعد ہم اس کو حل کرتے ہیں یہ دو ایکس کی دو ویسے آگیا یہ جمع کے ساتھ ہیں نفی کے چھے ہیں جمع کی رقم بڑی ہے جمع کے علامت آگئی ہیں سات میں سے چھے نکالا تو ایک لکھا نہیں جاتا سات ایکس آگیا جی اس کے بعد دیکھیں نفی ایکس تو ہمارے پاس یہی ہمارے پاس ایک مساویت آگئی جی دو ایکس کی دو جمع ایکس منفی ایکیس مساوی ہے زیرو کے اب وہی طریقے کا اے برابر ہے دو کے بی برابر ہے ایک کے اور سی برابر ہے مائنس ایکیس کے آگے وہی فارمولا آپ کا ابھی ٹھیک ہے کون سے ہے جی ایکس مساوی ہے مائنس بی مصبت منفی بی کے دو مائنس چار اے سی اس کا جزر اور بٹے میں آئے گا جی دو ایج اس کے اندر آپ پھر اس کی قیمتیں پٹ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کافی پریکٹس ہو چکی ہے جی اس کے بعد دیکھئے جی اگلا سوال جی بیٹا اس کے بعد بھی آپ کا سوال نمبر ساتھ جی ہے یہ تھوڑا سا الجھاؤ والا ہے تو اس پہ ذرا غور کیجئے گا یہ لکھا ہے ایکس جمع ایک بٹے ایکس جمع چار مساوی ہے دو ایکس نفی ایک بٹے ایکس جمع چھے اور ایکس مساوی نہیں ہے اچھا بیٹا اس میں یہ جب بھی یہ لکھا ہوگا یہ اس کا مطلب ہے مساوی ہے جب کار دیا جائے گا اس کا مطلب ہے مساوی نہیں ہے ٹھیک ہے نفی چار کے اور نفی چھے کے یہ واو ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس میں اس کو ہم سال کر رہے ہیں دیکھئے درہ کیسے ہوگا اس کے بعد بھی ایسے کراس ضرب دے دینی ہے اس کو اس کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ کیسے ایکس جمع ایک ضرب ایکس جمع چھے کے ساتھ اور دوسرا ایکس جمع چار دو ایکس نفی ایک اچھا اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ اگر اس کو پہلے لکھ لیں اس کو بعد میں لکھ لیں اس کو پہلے لکھ لیں اس کو بعد میں لکھ لیں کوئی ٹینشن نہیں اس میں ٹھیک ہے یہ میں نے ایسے لکھ دیا یہ ایسے لکھ دیا سے یہ آ گیا ایکس اس ایکس کو اس کے ساتھ ایکس سے ہمار چھے کے ساتھ ضرب پھر جمع ایک کو ایکس سے ہمار چھے کے ساتھ ضرب اسی طرح سے پہلی رقم کو پوری رقم کے ساتھ ضرب پھر دوسری رقم کو اس پوری رقم کے ساتھ ضرب کریں گے ٹھیک ہے اب ایکس کو ایکس سے ضرب دیا ایکس کی دو ہو گیا ایکس کو چھے سے ضرب دیں گے چھے ایکس ہو گیا ایک کو ایکس سے ضرب دیا تو ایکس ہو گیا ایک کو ایکس چھے سے ضرب دیا تو چھے ایک چھے ہو گیا جی اب اس طریقے سے اس کو بھی دیں گے دو ایک دو ایکس کی دو آگیا جی اس کے بعد آگیا جمع ضرب نفی نفی ایک ایکس ایکس ہو گیا جمع 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 چار دو آٹھ ایکس جمع ضرب نفی نفی چار ایک چار جی اب ہم نے اس کو حل کرنا ہے جی یہ ہو گیا جی ایکس کی دو اس کو ٹھیک ہے ڈریکٹی ہم حل کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے دونوں کو اکٹھا کر دیا یعنی کہ اس رقم کو اس رقم کو ہم چونکہ یہ دو ایکس کی دو ہے یہ ایکس کی دو ہے اس رقم کو ہم اس طرف لے کے گئے ہیں تو یہ رقم پہلے آگئی دو ایکس کی دو یہ جمع کا تھا ادھر آقا منفی کا ہو گیا ایکس کی دو اس کے بعد ان دونوں کو ہم نے حل کیا یہ آٹھ تھے یہ منفی کا ایک تھا آٹھ میں سے ایک نکالا تو یہ سات ایکس ہو گیا اور ادھر سے یہ جمع کے چھے ہیں جمع کے ایک چھے اور ایک سات ہو گیا تو یہ ادھر جا کر نفی کے ساتھ ایکس ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ نفی کے چار ہو گیا یہ جمع کا تھا دوسری طرف جا کر مائنس کا ہو گیا جی منفی کے چھے ہو گیا جی اب دیکھئے یہ جمع ہے یہ نفی ہے لہٰذا جمع کی رقم بڑی ہے ایکس کی دو میں سے ایک نکالا تو ایک ایک لکھا نہیں جاتا ایکس کی دو ہو گیا اس کے بعد دیکھئے یہ جمع کے ساتھ ہے یہ نفی کے ساتھ ہے یہ آپ اس میں ایک کٹ کر جی باقی بچ گئے یہ نفی یہ نفی 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 علامت نفی چھے اور چار دس یہ ہمارے پاس دس آگیا جی اب ہمارے پاس آئیں یہ دو رقمیں جی اس پہ غور کیجئے گا ایک ایکس کی دو نفی دس برابر ہے زیرو کے ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے تین رقمیں جن میں ایک ایکس کی دو ہو ایکس ہو اور اشاری اداد ہو لہذا جو نہیں ہے اس کو ہم زیرو کے برابر فرض کریں گے یعنی کہ ایکس کی ویلیو ایک آگیا اور دوسرے ایکس نہیں ہے بی کی قیمت زیرو آگیا سی کی قیمت مائنس دس کا ہوگیا جی یہ نچے ٹھیک ہوگیا بیٹا اس کے بعد وہی فارمولا منفی بی مصبت منفی بی کے دو منفی چار اے سی کاج ادھر بٹے دو ہے اب منفی اس کے اندر قیمت پوٹ کیا ہم نے منفی بی کی قیمت جو ہے وہ زیرو ہے زیرو پوٹ کر دی جمع منفی بی کا مربع زیرو کا مربع منفی چار ضرب ایک نفی دس اس کو حل کریں گے بٹے دو ایکی قیمت ایک آگیا یہ زیرو ہی آگیا مصبت منفی زیرو کا مربع زیرو ہی آگیا اور نفی ضرب نفی جمع دس چار چالیس ہوگیا اس کو ہم حل کریں گے اس کے بعد دیکھئے بیٹا کہ یہ مصبت منفی زیرو لکھی نہیں جاتی مصبت منفی میں یہ آگیا زیرو میں چالیس جمع کیا تو چالیس کار جدر بٹے دو ہی آگیا اب چالیس کے ہم کریں گے تجزی ٹھیک ہے یہ چالیس کی اب دیکھیں چالیس دو بیس چالیس دو دس بیس ٹھیک ہو گیا باقی دس ہی آگیا اب اس کا مربع بن گیا یہ دو کا مربع زرب دس تو اس کا جہزر لیا جہزر مربع ختم یہ دو باہر آگیا ٹھیک ہے یہ دو باہر آگیا مصبت منفی میں بٹے دو اس دو کے ساتھ یہ دو کٹ گیا باقی مصبت منفی دس کا جہزر یہ آپ کا آنسر آگیا ٹھیک ہو گیا یہ تھا بھی آپ کا سوال نمبر سات اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر آٹھ کو یہ بیٹا اس کے بعد بھی سوال نمبر آٹھ آپ کا یہ بھی تھوڑا سا الجہوال ہے لیکن امپورٹنٹ ہے ایکس بٹے چھے جمع چھے بٹے ایکس مساوی ہے چار بٹے ایکس جمع ایکس بٹے چار اب بیٹا ایک یہ رقم آگئی اتنے اسے میں ٹھیک ہے ادھر یہ آگئی ہم اس کا علاق زوازہ فرقل لے لیتے ہیں اس کا علاق زوازہ فرقل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب چھے ایکس اس کا زوازہ فرقل آگیا چھے ایکس کو چھے پر کریں گے تو چھے سے چھے کٹ گیا باقی ایکس بچ گیا ایکس کو اس ایکس سے ضرب دیا تو ایکس کی دو آگیا آگے جمع کی علامت ہے اب اس کو اس پر تقسیم کیا ایکس سے ایکس کٹ گیا باقی چھے بچ گیا چھے کو چھے کے سر درب چھے چھے چھتیس ہو گیا مساوی چار ایکس زوازہ فرقل اس ایکس کو اس پر تقسیم کیا تو چار ایکس سے ایکس کٹ گیا باقی چار بچ گیا چار کو چار سے ضرب دیا سولہ آگیا جمع یہ چار سے چار کٹ گیا ایکس بچ گیا ایکس کو ایکس سے ضرب دیا ایکس کی دو آگیا بات کلیر ہوگی اگلے سیپ پہ ہمارے پاس رقم آگی ایکس کے دو جمعہ چھتیس بٹے چھ ایکس ایدھر آگیا سولہ جمعہ ایکس کے دو بٹے چار ایکسی اب اس کو ہم نے کراس ضرب دے دینا ہے یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ ٹھیک ہے چلیں جی اگلے سیپ پہ ہم کیا کرتے ہیں جی دیکھئے ذرا ایکسے ضرب دیا ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے ایک سیپ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں طرف ایکس سے ضرب دے دیتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرف سے یہ بھی ایکس ہے یہ بھی ایکس ہے ایدھر سے ایکس سے ضرب دیا ایکس سے یہ ایکس کٹ گیا باقی ہمارے پاس بچ کی اپلی رقم ایکس کی دو جمعہ چھتیس بٹے چھ مطلب ہے کہ یہ زیادہ ایکس اس لیے کٹا ہے تاکہ آگے جا کر آپ کو اگر چھ ایکسے بھی ہم اس کو کراس ضرب بھی دے سکتے ہیں پہلے بھی لیکن اس میں بیٹا پھر آپ کو آگے جا کر تھوڑا سا پریشانی ہوگی لہٰذا پہلے ہم نے ایکس کو ختم کر دیا اب ہمارے پاس رقم آگیا ایکس کی دو جمعہ چھتیس بٹا چھ ایدھر آگیا سولہ جمعہ ایکس کی دو بٹے چار ٹھیک ہو گیا اب ان کو کراس ضرب دے دیتے ہیں اس کو دیں گے تو یہ اگر چار انٹو ایکس کی دو جمعہ چھتیس اس کو چھے کے ساتھ چھ انٹو سولہ جمعہ ایکس کی دو اس کو چار سے ضرب دے ایکسو چھوالیس اور سولہ کو چھے سے ضرب جار نائٹی سیک چھانوے اور چھے ایکس کی دو جی ٹھیک ہے گیا آگے ہم کیا کرتے ہیں یہ چار ایکس کی دو ہے یہ چھے ایکس کی دو ہے اس رقم کو دوسری طرف لے کر چلے گی اس طرف ادھر سے یوں گئے یہ آگیا چھے ایکس کی دو یہ جمعہ کیا دوسری طرف جائے گا تو مائنس کا ہو گیا چھے یہ جمعہ کا چھانوے اور یہ جمعہ کا تھا ادھر آ کر مائنس کا ایکسو چھوالیس مساوی زیرو کے اب یہ جمعہ کیا ہے وہ آ جائے گا جی یہ چھے میں سے چار نکالے دو دو ایکس کی دو مائنس یہ نفی کے رقم بڑی ہے ایکسو چھوالیس میں سے چھانوے نکال دیا ایکسو چھوالیس میں سے چھانوے نکالا تو فورٹی ایٹ ارتالیس آگیا جی اب پھر وہی بات ہوگی جی کہ ہمارے پاس دو رقمیں آگئی ہیں اب یہاں نمبر بھی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں میں سے دو کامل لے کر یہ آ جائے گا چوبیس پھر بھی ٹھیک ہے نہیں تو یہ اس طرح سے قیمت پوٹ کر کے ایک کی قیمت آگئی دو چونکہ ایکس نہیں ہے اس میں بی برابر ہے زیرو اور سی برابر ہے مائنس ارتالیس تو یہ بیٹا آپ اس کے اندر قیمت پوٹ کر کے فارمولے کے اندر آپ اس کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی دیکھتے ہیں اگلا سوال جی بٹا یہ آپ کا جی سوال نمبر ہے نو ایکس جمع چار بٹے ایکس نفی چار جمع ایکس نفی چار بٹے ایکس جمع چار مساوی ہے دس بٹے تین اور ایکس مساوی نہیں ہے نفی چار کے یہ بٹا یہ جو سوال آتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس اینول اگزام کے لیے اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں کے لیے بھی یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے جی چلے جی آپ اس کو کرنا کیا جی اس کا بیٹا ہم اس کا یہ ایکس نفی چار ہے یہ ایکس جمع چار ہے اس کا لے لیں گے ہم زوا زافر کر ٹھیک ہے یہ رقم لے لی دونوں طرح سے اس کے بعد اس پر اس کو تقسیم کریں گے تو اس میں سے کیا ہوگا ایکس نفی چار سے ایکس نفی چار کٹ جائے گا باقی بچ جائے گا ایکس جمع چار اب ایکس جمع چار کو ایکس جمع چار کے ساتھ ضرب کریں گے یہ میں نے لکھ دیا ایکس جمع چار ضرب ایکس جمع چار یہ آگی جمع کی علامت ٹھیک ہو گیا اب اسی کو اس پر تقسیم کریں گے تو باقی بچ جائے گا یہ جمع کا کٹ گیا باقی بچ گیا ایکس نفی چار ایکس نفی چار کو ایکس نفی چار کے ساتھ ضرب کریں گے یہ آگے ایکس نفی چار ضرب ایکس نفی چار کلیر ہو گیا جی اب ان دونوں کو آپس میں ضرب کیا یعنی کہ پہلی رقم کام ربعہ ایکس کی دو اس کے بعد دوسری کے ساتھ اس کو ضرب کریں گے ٹھیک ہے چار چار آٹھ ایکس ہو گیا دوسری رقم کام ربعہ ٹھیک ہے چار چار سولہ آگیا جی اس طرح سے یہ بھی ایکس کے دو نفی آٹھ ایکس جمع سولہ اور نیچے والے کو ضرب دے دیں گے نیچے والا کیا آئے گا یہ ڈریکٹ آئے گا پہلی رقم کام ربع ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ والا فارمولا پھٹ ہوگا کہ اے کی دو منفی b کی دو مساوی ہے اے جمع بی اور اے مائنس بی اس میں آئے گا پہلی رقم کام ربعہ جمع ضرب نفی دوسری رقم کام ربعہ چہے ٹیک ہے یہ ہوگی پہلی رقم کام ربعہ ایکس کی دو دوسری رقم کام ربعہ نفی سولہ جے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے بریکٹوں کو ختم کرتے ہیں جب بریکٹوں کو ہم نے ختم کیا بیٹا یہ آجائے گا ایکس کی دو جمع آٹ ایکس جمع سولہ یہ کیونکہ جمعہ علامہ چینج نہیں ہوگی جمع آٹ ایکس جمعہ ایکس کی دو نفی آٹ ایکس جمعہ سولہ کا جے اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا یہ ایکس کی دو ہے یہ بھی ایکس کی دو ہے تو جمعہ ہے ایک اور ایک دو ایکس کی دو ہوگیا اس کے بعد دیکھئے یہ جمعہ کے آٹھ ایکس ہے یہ مائنس کے آٹھ ہے یہ کٹ گیا آپس میں ٹھیک ہوگی اب باقی آگے یہ جمعہ کے سولہ ہیں یہ بھی جمعہ کے سولہ ہیں سولہ اور سولہ بتیس آگیا ہے بٹے ایکس کی دو نفی سولہ مساوی ہے دس بٹے تین دس بٹے تین آگیا جا اب بیٹا ہم اس کو کیا کرتے ہیں جا اب وہی جو پیچھلے سوال کے اندر ہم نے کیا ہے اس کی کراس ضرب دے دیں گے یہ آگیا تین کو اس کے ضرب دیا تین انٹو دو ایکس کی دو جمعہ بتیس اور دس کو دس انٹو ایکس کی دو نفی سولہ آگیا جا تین کو دو سے ضرب دیا تین دو چھے ایکس کی دو اور تین ضرب بتیس نائٹی سکس چھانوے ہو گیا برابر ہے دس ایکس کی دو اور سولہ کو دس سے ضرب دیا نفی ایک سو ساٹھ ہو گیا جا اس کے بعد دیکھئے یہ آگیا جی اب یہ دیکھیں یہ چھے ایکس کی دو ہے یہ دس ایکس کی دو ہے یہ رقم بڑی ہے اس کو ہم دوسری طرف لے کے کہا جی یہ ہو گئے دس ایکس کی دو جمع کے تھے ادھر آ کر مائنس کی ہو گئے مائنس کے چھے ایکس کی دو ہو گئے اس کے بعد ہے یہ نفی ایک سو سٹھ ہے اور یہ جمع کے ہیں دوسری طرف جا کر مائنس کی ہو گئے مساوی زیرو بچ کیا جی اب دس ایکس کی دو میں سے چھے ایکس کی دو نکالیں گے دس میں سے چھے نکالا تو چار ایکس کی دو آ گئے اس کے بعد ہے یہ بھی منفی یہ بھی منفی تو ایک سو ساٹھ میں چھانمے کو جمع کریں گے تو دو سو چھپن آ گیا چھے مائنس کے دو سو چھپن ہو گیا اب اس میں سے ہم کیا کرتی ہیں چار مشترک لیں گے چونکہ یہ چار پر تقسیم ہو رہا ہے یہ میں نے ادھر کر کے دے دیا دو سو چھپن کو چار پر تقسیم کریں گے تو چون سٹھ آئے گا چھے چار کامل لیا باقی ادھر باتی کے ایکس کی دو نفی چون سٹھ مساویہ زیرو کے اگلی سٹھپ پر بیٹا کیا کرنا ہے یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے کہ چار ہے نا جو کامل لیا تھا اس کو ختم کرنے کے لئے چار پر تقسیم کریں گے تو ادھر بھی چار پر تقسیم کریں گے یہ چار سے چار کٹ گے اب باقی رقم بچ گئی ایکس کی دو نفی چون سٹھ مساویہ زیرو کے اب وہی عمل یہ ایکس کی دو ہے ایکس کی دو جو ہے وہ مساویہ ایک کے ہوتا ہے اب ایکس والی رقم نہیں ہے وہ جو بی کے برابر ہے تو بی کی قیمت زیرو آگی اب سی جو ہے مائنس چون سٹھ آگیا آگے اس کے اندر فارمولا پٹ کیا ہم نے منفی بی مصبت منفی بی کے دو منفی چار اے سی کاجہ سر بٹے دو اے ٹھیک ہو گیا جی چلیں جی اچھا اس کے اندر قیمت پٹ کی یہ بی کی قیمت آگی زیرو یہ زیرو کا مربع مائنس چار ایک ٹھیک ہے اس کے بعد سی کی قیمت ہے مائنس چون سٹھ اب یہاں پر بیٹا کیا کریں گے یہ زیرو ہے زیرو آگی یہ زیرو کا مربع ختم ہو گیا نفی زرب نفی ان کا اپنے خیار رکھنا ہے چار ایکم چار چون سٹھ کو چار کے ساتھ ہم نے زرب کیا تو یہ دو سو چھپن آگیا تو یہ آگیا دو سو چھپن کاجہ سر ٹھیک ہو گیا اگلے سٹھ پہ ہم کیا کرتے ہیں دو سو چھپن کی ہم نے سکیر کے اندر لے کے سولہ زرب سولہ سولہ کا مربع کاجہ سر بٹے دو ٹھیک ہو گیا آگے حج کو علکیا جزر مربع ختم مصبت منفی سولہ بٹے دو اب دو ایکم دو دو آٹھ سولہ مصبت منفی آٹھ جو ہے یعنی کہ اس کو آپ لکھیں گے مصبت منفی سیٹ کے اندر لکھیں گے آٹھ اور یہ آپ کا آنسر آگیا ٹھیک ہو گیا تو یہ بیٹا آپ کا سوال نمبر نو تھا اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال جی بیٹا سوال نمبر گیارہ آج ارادہ ہے کہ یہ پوری ایکسرسائز جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ایک ویڈیو دیکھنے سے آپ لوگوں کے کم از کم چار نمبر جو ہیں وہ تو آپ کی پاکٹ میں ہوں نہ ترہا گارنٹیڈ اچھا جی ایکس جمع چار ضرب ایکس نفی ایک جمع ایکس جمع پانچ ضرب ایکس جمع دو مساویہ ہے چھے کے جی اب بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے اتنے ایسے کو آپس میں ضرب کرنا ہے اتنے ایسے کو آپس میں ضرب کر کے ان دونوں کا آپس میں جمع کرنا ہوگا وہی عمل ہے پہلی رقم کو اس کے ساتھ ضرب ایکس انٹو ایکس نفی ایک جمع چار انٹو ایکس نفی ایک ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے جمع یہ آگیا ایکس انٹو ایکس جمع دو جمع کے پانچ ایکس جمع دو مساویہ ہے چھے کے جی ٹھیک ہے اس X کے ساتھ اس کو ضرب کیا X کی 2 ہو گیا اس کے ساتھ ضرب کریں گے تو نفی X ہو گیا جمع 4 کو X کے ساتھ ضرب کیا تو جمع 4 X جمع ضرب نفی 4 آگیا یہ ہمارا اتنا حصہ حل ہو گیا یہ میں نے بریکن میں لا گیا آگیا آگیا جمع اس کو کریں گے X کی 2 2 X ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد 5 کو X کے ساتھ ضرب دیا تو 5 X جمع 5 2 10 مسابیہ 6 اگلے سیپ پہ ان کو اندر حل کی آمنے یہ ایکس کی دو یہ نفی کے ہے یہ جمع کے ہے جمع کے رقم بڑی ہے چار میں سے ایک نکالا تو تین ایکس نفی کے چار ہو گیا اچھا اس کے بعد دیکھئے ایکس کی دو یہ بھی جمع یہ بھی جمع پانچ اور دو سات ایکس اور جمع کے دس اچھا یہ جو ادھر جمع کے اتنا ادھر ہے اس کو لے کے آگا ہے نفی کے چھے مساوی زیرو کے اب ہم نے اس کے بریکٹوں کو ختم کیا ہے تو آپ دیکھیں یہ بھی ایکس کی دو ہے یہ بھی ایکس کی دو ہے جب ان دونوں جمع کی ہیں تو دو ایکس کی دو ہو گیا اس کے بعد دیکھئے جمع کے تین ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ادھر دیکھئے جمع کے سات ہیں سات اور تین دس ایکس ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دیکھئے یہ جمع کے دس ہیں نفی کے چھے نفی کے چار چھے اور چار دس یہ نفی کے اور یہ بھی دس ہو گئے یہ بھی دس ہو گئے یہ ختم ہو گیا جی تو ہمارے پاس آگیا دو ایکس کے دو جمع دس کے برابر ہے زیرو کے جی بیٹا اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ دو ایکس کے دو جمع دس ایکس برابر زیرو ہے ان میں سے دو کامل لے لیا باقی بچ کیا ایکس کی دو یہ دو پانچ دس برابر زیرو کے ٹھیک ہے اس دو کو دو پر تقسیم کیا ادھر بھی دو پر تقسیم کیا تو ہمارے پاس آ گیا ایکس کے دو جمع پانچ ایکس مساوی زیرو کے وہی عمل اے برابر ہے ایک کے اور بی برابر ہے یہ پانچ ہے اس میں سی نہیں ہے تو سی برابر ہے زیرو کے جو اب وہی دو درجی فارمولا ٹھیک ہے ایکس برابر ہے منفی بی مصبت منفی بی کی دو منفی چار اے سی کاجسر بٹے دو اے تو اس میں نفی اور بی کی قیمت ہے پانچ مصبت منفی بی کا مربع بی کا مربع پانچ کا مربع نفی چار ایک ضرب زیرو اس پہ غور کرنا ہے آپ نے ابھی کاجسر بٹے دو ضرب ایک اب دیکھیں یہ نفی کے ہے نفی کے پانچ ہو گئے مصبت منفی یہ پانچ کا مربع پچیس منفی اب چار اکم چار چار کو زیرو کے ساتھ ضرب دیں گے جی بٹا یہ یہاں سے غور کر لیں زیرو کو کسی بھی انسے کے ساتھ ضرب کریں گے جواب ہمیشہ زیرو آئے گا یہاں یہ مسٹیک نہیں کرنی اس لئے یہ سوال ذرا امپورٹنٹ ہے انہی سوالوں میں سے وہ اکثر سوال دیتے ہیں یہاں پر یہ ایک چیز ہے یاد رکھنے والی ٹھیک ہے تو پچیس میں سے زیرو نکالیں گے ٹھیک ہے اگلے سٹیپ پہ پچیس ہے یہ اس کو لکھ سکتے ہیں پانچ ضرب پانچ پانچ کا مربع ہو جائے گا جی ٹھیک ہے یہ نفی پانچ مصبت منفی پانچ کا مربع جدر مربع ختم ٹھیک ہے بٹے دو آگا جی اگلے سٹیپ پہ اس کو دو حصوں میں عل کریں گے نفی کے پانچ جمع کے پانچ بٹے دو نفی کے پانچ میں سے پانچ نکالیں گے تو زیرو بٹے دو جواب آپ کا زیرو آگیا دوسرا ہے نفی پانچ نفی پانچ نفی نفی علامت نفی پانچ اور پانچ دس بٹے دو دو ایک دو دو پانچ نفی کے پانچ ہو گئے تو زیرو اور نفی پانچ جو ہے وہ آپ کا انسر آ جائے گا جی جی بڑے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی ایکسرسائز کا آخری سوال جی بڑے اس سوال ہے دو ایکس جمع چار کا مربع منفی چار ایکس نفی چھے کا مربع برابر زیرو کے اب وہی فارمولے آپ کا پوٹو ہوگا جی اے جمع بی کا مربع اور اے مائنس بی کا مربع دیکھیں پہلی رقم کا مربع پہلی رقم کا مربع جمع دوسری رقم کا مربع جمع جمع فارمولے کے دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم جی یہ میں نے بریکٹڈ ڈال دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو منفی اب اسی طرح سے پہلی رقم کا مربع جمع دوسری رقم کا مربع چونکہ یہاں پہ منفی ہے یہ منفی آگا ہے منفی فارمولے کے دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم جی اب اس کو ال کریں گے بریکٹ کے اندر ہی دو کا مربع چار ایکس کا مربع ایکس کی دو ہو جی چار کا مربع سولہ اب ان کو آپس میں ضرب دیں گے دو کو دو سے ضرب دیا چار 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 سولہ ایکس ہو گیا اچھے ٹھیک ہے اب یہ مائنس علامت درمیان میں اس کے بعد اس کا بھی چار ایکس کا مربع چار چار سولہ ایکس کی دو چھتیس چھے کا مربع چھتیس اور نفی چار دو آٹھ آٹھ چھے اٹھالیس ایکس مساویہ زیرو کے یہ بریکٹ آگئی اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے بریکٹیں ختم کریں گے یہ ہو گئے چار ایکس کی دو جمع سولہ ایکس جمع سولہ یہ نفی کے علامت باہر ہے تو اندر کے علامتیں تبدیل ہو جائیں گی جی نفی سولہ ایکس کی دو یہ جمع تھا ٹھیک ہے یہ جمع اسات میں نے اس کو ترتیب بھی لگا دیا جی یہ سولہ ایکس کی دو اس کے بعد یہ دیکھیں نفی کے یہ جمع کے اٹھالیس ایکس ہو گیا یہ جمع کے تھے یہ نفی کے چھتیس برابر زیرو کے جی اب ان کو حل کریں یہ چار ایکس کی دو ہے یہ نفی سولہ ایکس کی دو ہے نفی کے رقم بڑی ہے علامت نفی کے آگئے سولہ میں سے چار نکالا تو بارہ ایکس کی دو ہو گیا چھے اس کے بعد دیکھیں ایکس کے یہ بھی جمع یہ بھی جمع اٹھالیس اور سولہ چونسٹھ ایکس ہو گیا چھے اس کے بعد دیکھیں جمع کے سولہ ہے نفی کے بتیس ہیں علامت نفی کی بتیس سوری چھتیس میں سے سولہ نکالیں گے چھتیس میں سے سولہ نکالے تو بیس آگئے برابر ہے زیرو کے اب بیٹا ہم اس میں کیا کرتے ہیں ان میں سے ہم نے کامل نفی کے چار لے لیا جی نفی کے اب نفی کے لیں گے یہ نفی کے رقم ختم ہوگی چار تین بارہ تین ایکس کی دو نفی ضرب نفی نفی تقسیم جمع نفی آگیا جی چار پر تقسیم کیا سولہ چار چھو سٹھ نفی کو نفی پر تقسیم کریں گے تو جمع چار پانچ بیس اگلے سر پر چار پر تقسیم کیا ادھر بھی چار پر تقسیم کریں گے رقم آگئے تین ایکس کی دو تین ایکس کی دو نفی سولہ ایکس جمع پانچ مساوی ہے زیرو کے تو بیٹا وہی عمل آگیا اے برابر ہے تین بی برابر ہے نفی سولہ سی برابر ہے پانچ کے آگے ہم کرتے ہیں دو درجی فارمولا پٹ دیکھئے جی یہ آگیا ایکس مساوی ہے نفی بی مصبت منفی بی کی دو منفی چار اے سی کاجزر بٹے دو اے اب اس کے اندر نفی بی کی قیمت ہے نفی کے سولہ مصبت منفی نفی سولہ کاموربہ نفی چار اس کے بعد اے کی قیمت تین اور سی کی قیمت ہے پانچ کے اس کا جزر بٹے دو اے کی قیمت تین اب اگلے سیپ پہ ہم کیا کرتے ہیں نفی ہے اندر کے علامت چینج جمع کے سولہ مصبت منفی نفی کا مربع جمع اس کا خاص خیال کرنا ہے سولہ کا مربع لیا دو سو چھپن یہ آگیا نفی چار تین بارہ بارہ پانچ ساٹھ دو تین چھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں جی یہ سولہ دو سو چھپن میں سے ساٹھ نکالا تو ایک سو چھانوے اس کا جزر جی بٹے چھے جی اب چھانوے کا بیٹا ہم نے نکالا چودہ کا سکیر ہوتا ہے تو جہدر مربع ختم یہ ہمارے پاس آگیا سولہ مصبت منفی چودہ بٹے چھے آگے دو ایسوں میں جی ٹھیک ہو گیا دو ایسوں میں ال کریں گے یہ دیکھئے درہا ایک دفعہ مصبت میں یہ ہو جائے گے سولہ جمع چودہ بٹے چھے سولہ میں چودہ کو جمع کیا تو تیس آگیا تقسیم کریں گے چھے پر چھے ایک چھے چھے پانچ تیس تو پانچ آنسر آگیا اس کے بعد سولہ میں سے چودہ یہ سولہ میں سے چودہ نکالا ٹھیک ہے تو باقی دو آگیا بٹے چھے دو ایک دو دو تین چھے ایک بٹا تین تو ایک بٹا تین اور پانچ جو ہے وہ آپ کا آنسر آجائے گا جی تو جی بٹا یہ تھی آج کی ایکسرسائز پانچ اشاریہ دو جو ہم نے آج کمپلیٹ کی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آگئی اور اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ